بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارے ٹاپک ہے وفاقی انتظامیہ پاکستان چار صوبوں وفاقی علاقے اور قبائلی علاقوں پر مشتمل وفاق ہے جس کا سربراہ صدر ہے جو بالواسطہ طور پر چاروں صوبائی سملیوں قومی سملی اور سینٹ کے ممبران کے ووٹو سے منتحب ہوتا ہے اس لئے صدر کو وفاقی علامت کہا جاتا ہے اس طرح انتظامی دانچے کے طور پر عہددار جی ہوتے ہیں صدر وزیراعظم وزیراعظم کی ممبرد کے لئے وزراء اور مشیر صاحبان اور پارلیمانی سیکٹری وزراء اسی طرح صوبائی سطح پر بھی ہوتے ہیں گورنر وزیراعلا وزیراعلا کی معاملت کے لئے وزراء اور مشیر صاحبان اور وزراء یہ فاقی انتظامیہ کا دانچہ ہوتا ہے صدر صدر پاکستان مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ قومی سملی اور سینٹ اور چاروں صوبائی سملیوں کے ووٹ سے پانچ سال کے لئے منتحب ہوتا ہے چونکہ اسے سارے پاکستان کے نمائندہ منتحب کرتے ہیں اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ صدر پاکستان وفاق کی علامت ہے اسے سال میں ایک دفعہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ سے حطاب بھی کرنا ہوتا ہے صدر پارلیمنٹ کے پاس شدہ بلوں کو منظور کرتا ہے یا واپس بجواتا ہے اور آرڈینس جاری کر سکتا ہے سفالت کا احتیار صدر کو حاصل ہے سفرا کا تقرر اور غیر مالک کے سفیروں کے تقرر نامے وصول کرتا ہے ملک اندرونی اور بیرونی کوئی حطرہ ہو تو ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتا ہے یہ صدر کے احتیارات ہیں صدر کا سیکٹریٹ صدر کا سیکٹریٹ اسلامباد میں ہے یہ وزیر آزم کے سیکٹریٹ اور مرکزی سیکٹریٹ سے رابطہ رکھتا ہے اس سے اطلاعات وصول کرتا ہے اور ان کو ہدایات جاری کرتا ہے مرکزی سیکٹریٹ مرکزی سیکٹریٹ تمام وزارتوں اور دویجنوں پر مشتمل ہوتا ہے اس وقت تئیس وزارتیں اور پچاس دویجن مرکزی سیکٹریٹ میں موجود ہیں سیکٹری کابینہ مجلس شورا کی مدد سے قانون سازی کا کام کرتی ہے جس کو عملی جامع پینانے اور وزراء کی معاملت بلکہ گاہیڈ لائن کے لیے سیکٹری ہوتے ہیں جو کہ سیول سرویس کے ذریعے لیے جاتے ہیں ان محکموں کی تفصیل یہ ہے محکمہ مولہ حرجہ محکمہ مول داخلہ محکمہ دفع محکمہ مالیات منصوبہ بندی محکمہ تعلین محکمہ قانون اور پارلیمانی امور محکمہ سیت امم محکمہ معصولات اور ریلوے محکمہ سنت اور حرفت اور پیداوار محکمہ رفا امم محکمہ اقاف اور مذبی امور محکمہ امین اتس کافت محکمہ سیاحت محکمہ امور کشمیر محکمہ پٹرولیم اور قدرتی وسائل محکمہ زیرات محکمہ امور نوجوان محکمہ افرادی قوت اسمندر پار پاکستانی مجلے سے شورا یعنی پارلیمنٹ سے بنائے گے قوانین پر امد رامد کرانے کے لیے سیکرٹی صاحبان اپنے محتیت عملے سے جو ان کی انات کے لیے مقرر ہوتا ہے کام لیتے ہیں وزیراعظم انتظام حکومت چلانے کے لیے اور صدر کی معاملت کے لیے وزیراعظم کا عہدہ بہت اہم ہے اسے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہوتی ہے یعنی قومی اسمبلی میں جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے صدر پاکستان اس کے لیے در یا سربرا کو وزارت بنانے کی دعوت دیتے ہیں جسے وہ قبول کر کے اپنی قابینات شکیر دیتا ہے اور قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرتا ہے لہذا اپنی مدد کے لیے وزراء کا چناو کر کے ان ایک یا ایک سے زیادہ محکمہ سونپ دیتا ہے تاکہ امور مملکت چلانے میں کسی قسم کی دکت محسوس نہ ہو اسے قائد ایوان بھی کہا جاتا ہے وزیراعظم انس کی قابینا اپنی تمام کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جوابتے ہوتے ہیں وزیراعظم کو تمام انتظام احتیارات قانون سازی بجٹ سازی اور امور دفعہ میں مکمل احتیارات حاصل ہوتے ہیں وفاقی قابینا وفاقی قابینا مرکزی وزراء پر مشتمل ہوتی ہے جو وفاقی حکومت کے تمام امور چلاتی ہے وفاقی قابینا کا انتہاب وزیراعظم کرتا ہے وفاقی قابینا میں وفاقی وزراء اور وزیر مملکت شامل ہوتے ہیں وفاقی وزیر وفاقی وزیر اپنی وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے اور اپنے ماتحق میکموں کی نمائنگی اور نگرانی کرتا ہے وزیر مملکت وزیر مملکت دویئین کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے اور پارلیمٹ میں اپنی دویئین کی نمائنگی کرتا ہے وزارت وزارت ایک یا ایک سے زیادہ دویئینوں پر مشتمل ہوتی ہے وزارت کا ایک سیاسی سربراہ وفاقی وزیر ہوتا ہے جبکہ انتظامی سربراہ سیکٹری ہوتا ہے جو گریڈ بائیس کا افسر ہوتا ہے دویئین دویئین وزارت کی طرح ایک مکمل انتظامی اقائی ہے اور وزارت ہی کی طرح اپنے فرائصان انجام دیتی ہے اس کا سیاسی سربراہ وزیر ممکت ہوتا ہے جبکہ انتظامی سربراہ اڈیشنل سیکٹری ہوتا ہے جو گریڈ 21 کا افسر ہوتا ہے وزیراعظم کا سیکٹریٹ وفاقی حکومت میں انتظامیہ کا سب سے بڑا دفتر وزیراعظم کا سیکٹریٹ ہوتا ہے جو تمام انتظامی دفاتر کی نگرانی کرتا ہے وزیراعظم کے سیکٹریٹ کی ذمہ داری میں 23 وزارتیں اور 50 دویجنیں شامل ہیں آپ نے اس سبق اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس میں سے 10 شارٹ کوسچن اور 10 ایم سی کیوز بنانے ہیں اپنا بہت سارا ہیار رکھئے اللہ حافظ